اسلام علیکم کلاس مائی نام اس آمنا بی بی مائی رول نمبر اس 18204 اینڈ ایم فرام گروپ سکس مائی پروجیکٹ نیم اس لائیبریڈی منیجمنٹ سسٹم کسی بھی پروجیکٹ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہم چیز دیکھتے ہیں وہاں کلاس ڈائیگرام لائیبریڈی منیجمنٹ سسٹم کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے میں نے ایک کلاس ڈائیگرام بنائی جس میں ایک فارم بنایا لوگن کے نام سے مین مینیو ایڈ کیا مین مینیو کے ساتھ تین فارمز کو ایڈ کر لیا ایڈومن مینیو سوری یہاں پہ ایڈومن آنا تھا ایڈومن مینیو user menu اب ہم اپنا پروجیکٹ دیکھ لیتی ہیں پروجیکٹ میں سب سے پہلے جائیں گے یہاں پہ نیو میں نیو میں جائیں گے اوپن پروجیکٹ میں جائیں گے اور یہاں پہ جو ہم نے پروجیکٹ بنایا ہے وہ اوپن ہو جائے گا پروجیکٹ نیم ہے لائبریری مینجمنٹ سسٹم اس کے سورس پیکج میں جائیں گے اس کی لائبریریز میں جائیں گے اور یہاں پہ جو ہم نے کوڈنگ کی تھی وہ لوگن فارم میں کی تھی اس کو رائٹ کلک کر کے رن فائل کروالیں گے اگر رائٹ کلک کر کے یہاں پہ اپشنزز شو ہو جائیں گے تو آپ یہاں سے رن کروا سکتے ہیں آپ اگر ڈریکٹ رن کروانا چاہے تو شپ پلس ایپ سکس سے کروا سکتے ہیں ہم اپنی فائل کو رن کروائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں جب رن کروائیں گے تو یہاں پہ شو ہو جائے گا کہ اگر جو لائبریری میں انٹر ہونا چاہ رہے اس کو پہلے اپنا نیم انٹر کرنا پڑے گا اپنا پاس ورڈ انٹر کرنا پڑے گا لیٹس پوز کے ایک اے ایم آئی این اے آمینہ ایک یوزر ہے جو کے لائبریری میں انٹر ہونا چاہ رہی ہے اور اس کا جو پاس ورڈ ہے وہ ہے دبل فائیو ڈبل سیکس دبل سیون ڈبل ایٹ ڈبل نائن اور یہ جب ہم لوگن کریں گے نا تو یہاں پہ شو ہو جائے گا ریکورڈ ایڈ ایڈ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ریکورڈ ہے نا یہ ڈیٹا بیس میں ایڈ ہو چکا ہا ہے ڈیٹا بیس وہ جس ڈیٹا بیس کو اپنے پروجیکٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہو ہے اب یہ اوکے کو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ جو ریکورڈ ہے وہ ڈیٹا بیس میں ایڈ براس میں جائیں گے یہاں پہ براوسر میں جانے کے بعد یا پین اپشن آتا ہوتا ہے تیبل کا اسکے بعد ڈیٹا یہ میں نے پہلے سے کرویاً دیکھیں یہاں پی جو میں نے ایسے جانر کرویا ہے یہ سارے گئے ہیں اور müینہ پاس بارنڈ کرویا ہے ابھے میں نے آمینہ ایڈ کرویا ہے اور اس کا پاس بار لیکن یہاں پہ مجھے آمینہ شو ہو رہا ہے لیکن different password کے ساتھ شو ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ جو میں نے ابھی password add کیا وہ نہیں شو ہو رہا تو اس کے لیے ہم اس کو browse کروائیں گے یہ دیکھیں جب اس کو browse کروائیا تو یہاں پہ شو ہو گیا آمینہ اور اس کا جو password دیا تھا 55667889 اور یہ شو ہو گیا جب تک ہم browse نہیں کروائیں گے تو یہاں پہ جو new debt ہے نا وہ enter کیا ہوا شو نہیں ہوگا اب جاتے ہیں واپس اپنے پروجیکٹ پہ پروجیکٹ میں سب اچھا جی یہ ہم نے اوکے کر کے دیکھنا تھا چلیں اس کو دوبارہ سے رن کروا لیتے ہیں یہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ڈیٹا کیسے سے وہ ڈیٹا بیس پہ جب اس کو رن کروائیں گے تو لوگین کے لیے ہم کوئی بھی رنڈم رنڈم نیم بھی کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کوئی بھی password ڈیٹ پروا دیتے ہیں لوگین یہ یہاں پہ آ رہا ہے ریکوڈ ایڈٹ وہ آپ نے پیچھے دیکھ لیا کہ ریکوڈ ڈیٹا بیس میں کیسے ایڈ ہو رہا ہے اب جب ہم کلک کریں گے اوکے پہ تو یہ والا جو ریکوڈ ہے یہ بھی ڈیٹا بیس پہ انٹر ہوگا کہ یہ والا یوزر بھی لائبریری میں انٹر ہو چکا ہے اور جب ہم اس کو اوکے پہ کریں گے تو یہاں پہ جو ہماری لائبریری ہے اس کا انٹرفیش ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ لوگین کرنے کے بعد لائبریری کا انٹرفیش ہو ہو رہا ہے جس میں چار فارمز یوز کی ہیں ایڈمن مینیو کو اٹیج کی ہے مین فارم کے ساتھ یوزر مینیو کو اٹیج کی ہے اور بک ڈیٹیلز کو اٹیج کی ہے یہاں پہ ایک فارم اٹیج کی ہے لوگ آؤٹ کا سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا ایڈمن مینیو یہ دیکھیں ایڈمن مینیو میں بکس یہ سارے جو اپشنز ہیں یہ ایڈمن مینیو میں آ رہے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنا یوزر مینیو یوزر مینیو میں جب کریں گے تو یہاں پہ یوزر کی آئیڈی انٹر ہوگی یہاں پہ یوزر کا نیم انٹر ہوگا اور یہاں پہ یوزر کا سیل نیم انٹر کرنے کے بعد ہم اوکے کر دیں گے یہ ہمارے دو فارم ہوگے جو ہم نے اٹیج کی گیا ہے اور یہاں پہ ایک تھرڈ فارم ہے بک ڈیٹیلز کے نیم سے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بک ڈیٹیلز میں ہم نے کیا کیا بک ڈیٹیلز میں ہم نے کیا بک آئیڈی یوزر آئیڈی پیریٹس اینڈ ایشو ڈیٹ یہ سب کرنے کے بعد ہم اس کو سب میٹ کروا دیں گے یہ ہم نے اپنے تین فارمز دیکھ لیے اپنے پروجیکٹ کے اور جو پورتھ ورن ہے وہ ہے لوگ آؤٹ کا یہ جب ہم لوگ آؤٹ پہ کلک کریں گے تو جو سسٹم ہے لائبریڈی مینجمنٹ سسٹم ہے یہ ہمارا کلوز ہو جائے گا ابھی ہم اس کو ابھی ہم اس کو کلوز نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے اس کی دیکھنی ہے کوڈنگ یہ اس کا ڈیزائن ویو ہوتا ہے اور اس کا یہ سورس بھی ہوتا ہے ڈیزائن ویو میں انٹرفیش ہو اور یہ ہوتی ہے جو ہم نے بنائی ہے اور سورس میں ہمیں اس کا کوڈ جو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے پیچھے کوڈنگ کیا کیا اب ہم کریں گے سورس کوڈ پہ سورس کوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ جو سارا ہے نائس کا یہ کوڈ ہمیں شو ہو جائے گا سب سے پہلے اس کوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس کوڈ کو ہم نے کیا کیسے فرسٹ او فال یہاں پہ ہم نے لائبریڈیز ایڈ کی ہم نے وہ تمام لائبریڈیز اس میں ایڈ کر لی جو کہ ہمیں اپنے پروجیکٹ کے لیے چاہیے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک کلاس بنائی لوگن کے نام سے اور جو کمپوننٹس ہیں ان کو ایڈ کروا دیا یہاں پہ یہ جو ہے یہاں پہ ہم نے ساری کوڈنگ کر دی یہ ہم نے کوڈنگ ساری کیا ہے ڈیٹا بیس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے ڈیٹا بیس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے اور نیکسٹ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ایک کیچ کا فنکشن یوز کیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے ایک کیچ کا فنکشن یوز کیا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جو ہم نے بٹن یوز کیے لیبلز یوز کیے اور جو ٹیکسٹ فیلڈ یوز کیے اور ٹیکسٹ فیلڈ یوز کیے اور جو پاسورڈ فیلڈ یوز کیے یہ ساری اس کے لیے کوڈنگ ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیں گے یہ ہم نے تین منیوز دیکھ لیا تین جو فارمز ہے وہ دیکھ لیا ایڈمن منیو بھی دیکھ لیا یوزر منیو بھی دیکھ لیا اور بک ڈیٹیلز بھی دیکھ لیا اب ہمارے پاس جو لاسٹ ون فارم ہوتا ہے وہ لوگ آؤٹ کا ہوتا ہے یہ دیکھیں جب میں لوگ آؤٹ پہ کروں گی تو یہ جو ساری لائبریڈی کا انٹرفیس ہے یہ ختم ہو جائے گا لوگ آؤٹ یہ لوگ آؤٹ ہو گیا موسیقی